اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل تیرے ون کے اگلے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھو گے کہ میرب ماں بننے والی ہے اور اس کے بچے کے پیدا ہونے میں بہت کم دن باقی ہے اس بات سے مرتسم بے خبر ہے کیونکہ جب سے میرب مرتسم کی زندگی سے گئی ہے واپس پلٹ کر دیکھا بھی نہیں ہے لیکن تیرے ون ڈرامے کی ویوز کو ہارٹ اٹیک تو تف ہونے والی ہے جب مرتسم حیاء سے شادی کرنے کا پیسلہ کرے گا اور میرب ٹھیک منگنی والے دن مرتسم کے گھر میں انٹری مارے گی مرتسم جو میرب کے جانے کے بعد بے حال ہو چکا ہے اور اس کو ڈونٹے ڈونٹے تک چکا ہے اسے لگتا ہے کہ میرب کے جانے کے بعد وہ تو جیسے ادورہ ہو گیا ہے اور نہ مکمل ہو گیا ہے اب وہ دیر سے گھر آتا ہے اور حیاء سے اس کا سامنا ہوتا ہے وہ حیاء کو منع بھی کرتا ہے کہ آئین نہ میرے سامنے آنے کی کوشش مت کرنا اور نہ میری لئے جاگنے کی تکلق کرنا وہ اسے میرب کے چیزوں کو ہاتھ لگانے سے منع کرتا ہے لیکن حیاء ڈیٹ بن کر اس کی بات کو نظر انداز کرتی ہے حیاء کو تو یہ موقع چاہیئے تھا کہ کب میرب گھر سے جائے گی اور وہ دوبارہ سے مرتسم کے دل میں اپنے لئے جگہ بنائے گی لیکن دوسری طرح مرتسم ہے جس کی تو اپنی ہی دنیا اُلٹ چکی ہے وہ میرب کی جگہ کسی اور کو دینے پر پلحال راضی نہیں وہ اپنے روم میں جا کر سوچتا ہے میرب کے بارے میں کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ایک انسان کسی سے اتنا پیار کرتا ہے اور دوسرا اسے اتنی آسانی سے چھوڑ کر غائف ہی ہو جائے وہ حیاء کے بارے میں بھی سوچتا ہے کہ آخر حیاء بھی کرے تو کیا کرے وہ بھی تو اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ سب کچھ کر رہی ہے وہ سوچتا ہے کہ مجھے تو میری محبت نہیں ملی میرب مجھے چھوڑ کر پتا نہیں کہا چلی گئی لیکن حیاء کو تو اس کی محبت دلا سکتا ہوں دوسری صبح جب ماں بیگم حیاء کے رشتے کے سلسلے میں مہمانوں کا ذکر کرتی ہے تو مرتصم اسے منع کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں حیاء سے شادی کرنے کے لئے راضی ہوں حیاء یہ سن کر حیران ہو جاتی ہے اسے اپنی کانوں پر یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ آخر یہ میں نے جو سنا وہ سچ تھا یا کوئی خواب لیکن ناظرین یہاں پر ہم یہ بتاتے چلے کہ حیاء کی یہ خوشی زیادہ دیر تک نہیں چلنے والی کیونکہ ٹیک منگنے والے دن ہونے والی ہے میرب کی انٹری ناظرین کیا میرب یہ سب کچھ برداشت کرے گی کیا مرتصم اپنی اولاد کو دیکھنے کے بعد حیاء کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ کے رکھنا چاہے گا یا نہیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے چینل کو سبسکرائب کرے ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا دیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ